جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبت مزم الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہے میرے ساتھ دو فارمر جو ہیں بیٹھے ہیں یہ تشریف لے کر رہے ہیں کمالیے سے اور ابھی ان سے تقریباً کوئی گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ بریڈ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں سیمن سیلیکشن ہم نے ان کے لئے کر دی ہے یہ جوزز جو ہیں ان کو ان کے حوالے بھی کر دی ہیں لیکن ہم آج بات کریں گے دیری فارمنگ کے حوالے سے یہ کمالیے کے علاقے سے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کمالیاں میں دیری فارمنگ کا ایکسپیرنس کیسا جا رہا ہے کتنے لکھوں کروڑوں روپے یہ کمارے ہیں اور کب تک عربوں میں پہنچ جائیں گے یہ ان سے پوچھیں گے تو پتہیں سر یہ اب کب تک عربوں میں پہنچ جائیں گے سر اگر تو حالات جو ہے وہ ایسی چلتے رہیں گے میرا تو خیال ہے آنے والی ساتھ نسلے بھی ہماری عربوں تک نہیں پہنچ سکتی تو بس دیری کا سٹارٹ اپ لیا تھا یہی سن کے کہ جی چار گائے کلے پہ باندھ لیں گے اس کو پتھے ڈالیں گے چار ویس پٹیس کلر دودھ دے گی اسی صاحب سے دودھ سیل کریں گے تو پیسے آتے جائیں گے لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے بہت بڑے مشکل حالات ہیں صرف چارہ کھا کے دودھ انجھے حاصل کرنا بہت مشکل کا ہم ہے صحیح ہے جب آپ دیری فارمنگ میں آیا تھے کسی کو دیکھ رہی آیا ہوں گے کتنا عرصہ ہو گیا دیری فارمنگ کو قریبا سوا دو سال ہو گئے ہیں سوا دو سال ہو گئے ہیں کس کو دیکھ کر آپ کو خیال اٹھا کہ یہ دیری فارمنگ کرنی چاہیے اس میں پیسہ ہے کس کو دیکھ کے آپ کو کسی کو نہیں دیکھا بس ہم نے جو ہے نا وہ اپنی ایکانومکس اس طرح سیٹ کی تھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا چار جانور لے لینے ہیں پچیس لیڈر کی آفزت سے کیونکہ تب بندہ اس کام میں نہیں آتا ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دماغ میں اور امپورٹڈ گائے کا ایمیج جیسا بنا ہوا ہے کہ جی وہ آئیں گی انہوں نے آتیس 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 چالیس لیڈر دودھ کا جمپ مار لیں صحیح ہے تو ہمارے بھی ذہن میں یہی ایکانومک سیٹ ہوئی بھی تھی صحیح ہے آپ نے کسی سے مشروع نہیں کیا کہ یہ ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں اتنے پیسے لگانے جا رہے ہیں کسی صرف پوچھ ہی لیں کہ یہ جو ہم آئیڈیا لیے بیٹھے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں سر بیسیکلی جس بندے کی وجہ سے ہم نے جانور پر چیز کیے تھے اس کا اب ہم یہاں پہ نام تو نہیں لے گی بڑے ڈاڑے بندے ہیں تو اگر بہت ان تک پہنچ گی تو بڑے معاملات خراب ہو سکتا تو کوئی ایسا مطلب بیجن نہیں تھا نہ کسی کی طرف دیکھا بس اپنا ایک شوق تھا کہ دیری فارمنگ کرنی ہے بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ میرا کلاس کالو تھا ایک سال پہلے انہوں نے سٹارٹ اپ لیا تھا یقین کریں انہوں نے ہاتھ جوڑ کے میرے جو آنا وہ سامنے رکھے کہ یہ کام نہ کرنا ٹھیک ہے لیکن بس کیا کہتے ہیں نا کہ پاکستانی بندوں کا ایک مائنڈ بن ہے جو بندہ جو کام کرتا ہے وہ دوسروں کو اس کام سے روکے گا اچھا وہ جو نئے بندے آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ خود کیے جا رہا ہے وہی بات ہے نا ہمیں وہی بات کر رہا ہے مائنڈ یہی بن جاتا ہے کہ یہ خود کیے جا رہا ہے مجھے نہیں آنے دیتا ہے لگتا ہے خود میں پیسہ اتنا شامل ہے کہ یہ خود تو امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے کہ چاہتا میں امیر نہ ہوں نہیں نہیں وہ اس نے ڈیری فارمنگ چھوڑ دیا تقریباً سال پہلے یہ بتائیں آپ کے حیال میں کمالیا جیسے علاقے میں ڈیری فارمنگ اگر آپ سمجھتے ہو کہ پروفٹیبل ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں کون سے سٹیپ وہاں پر اگر لیے جائیں تو فائدہ ہو سکتا ہے سر صرف دودھ کا ریٹ صرف دودھ کا ریٹ ابھی دودھ کا ریٹ ہے کدھر ہے ابھی جو دکانوں وغیرہ پر مکس دودھ بھک رہا ہے ایک سو بیس روپے سے ایک سو تیس آپ کے پاس پینسیں موجود ہیں ہمارے پاس پینسیں نہیں تو اکیلے گھئیوں کا دودھ بیچنے میں پرابلم تو نہیں ہوتی نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کا جو مکس دودھ ہے وہ ایک سو بیس کا ہے جی تو آپ کا اکیلہ گھئیوں کا دودھ کتنے میں جاتا ہے ہمارا جو نیسلے کو جاتا ہے اور اس سرٹ اس کا ریٹ جو ہے ایک سو ساتھ ایک سو آٹھ ہے لیکن اندھی مطلب وہ ایک مہینے کے اندر اندر جب فیزیبیلیٹی بنتی ہے تو وہ بھی ایک سو دو ایک سو تیس جو ٹیس کر جاتے ہیں تو وہ بھی ایک سو دو ایک سو تیس آپ کی حال میں اندازے سے ایک لیٹر دودھ پیدا کرنے میں کتنے پیسے لگ رہے ہیں سر ون ٹوانٹی ون تھرٹی پلاس ایسے ہی ہے جی دلکل ہاتھ کھینچ کے کوئی ایک سا خرچہ نہیں کوئی سپلیمنٹ نہیں کل کنجوسی گھر کے نا ایک سو بیس ایک سو تیس روپے لیٹر دودھ پیدا کر رہے ہیں تو آپ اس سے مطلب یہ ہوا کہ پچیس سے چھپیس روپے آپ ایک لیٹر کے پیشے نقصان کر رہے ہیں جو آپ کو جیب سے ڈالنے پاڑ رہے ہیں سر یہ آپ پتہ آئیے گا یہ جو نقصان آپ ایک پچیس سے چھپیس روپے لیٹر کر رہے ہیں اس نقصان کا سردے باب آخر ساری زندگی تو نہیں کرتے رہیں گے آپ اس وہی ہے کہ جب تک یہ ڈیری فارم کا سلسل چل رہا ہے جب تک ہم جیب سے ڈالتے رہے ہیں جتنی ہماری سکت ہے تب تک ڈالتے رہیں گے اگر حالات ایسی ہی رہے اگر نہیں ہوئے پھر تو زاری سے بات ہے یہ ہی ہے کہ ڈیری فارم بند کرنا پڑے گا دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دودھ کو پاؤچ پیک میں چلنگ کر کے آپ اس کی مارکٹ ڈیولپ کریں مارکٹ میں آپ اس کو ون تھرٹی ون تھرٹی وائی ون فورٹی میں سیل کریں اس طرف کیوں آپ کا ذہن نہیں جاتا اصل میں سر مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے وہاں پر ہر جگہ پہ ہوتی ہے نا منوپلی ٹھیک ہے ہمارے ہاں ادھر ہے زیادہ تر یہ جو دودھی حضرات ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے وہ مطلب کسی بھی قسم کا سسٹم وہاں پہ چلنے نہیں دیتے ہمارے جتنے بھی فارمر ہیں نا وہاں پہ ان کا دودھ یاد و نیسلے لے کر جاتی ہے اگر وہ کوشش کرتے بھی ہیں نا تو وہ ادھر ان کا کوئی پرچیزنگ کا حساب نہیں ظاہری سے بات ہے کچھ ڈیری فارمنگ کا تھوڑا سا بڑا سیٹ اپ ہو پھر تو بندہ چلو یہ ہے کہ فیصل آباد بیاج دیتا ہے لاہور بیاج دیتا ہے لیکن فیلحال جو چھوٹے فارمر ہیں ان کے لیے یہ کرنا بالکل پوسیل ہے اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں آپ کے اردگر ملضب کے دس کلومیٹر کے رینج میں کچھ پندرہ سے بیس فارمر ہوں گے دس کلومیٹر کی رینج میں سر دس کلومیٹر کی بات کر رہے ہیں اگر ہم اپنے دہاد کی بات کریں تو وہاں پر کوئی ڈائی تین سو جانور ہوگا ڈائی تین سو جانور ہوگا ڈائی تین سو جانور کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم ہزار پندرہ سو لیٹر دودھ تو ہے تو ایک بار بتیں آپ اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے آپ لوگ مل چون کے مارکٹنگ کریں سر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دہاد میں جو لوگ ہیں وہ مطلب سارا کام خود ہی کرتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے دودھ پر خرچہ کتنا آ رہا ہے نہ ان کی لیبر ہے نہ ان کا چارے کا خرچہ انہوں نے جیسے کیسے بھی کر کے جانور کو ان کے لیے یہ ہے دودھ دے یا نہ دے وہ ہم نے تیس چار سال پر بیج کے ایک کمیٹی کمیٹی کامیٹی کمیٹی کامیٹی کامیٹی جیسے آپ کمیٹی کامیٹی کر رہے ہیں ایسے چار پانچ یونٹ مل جائیں اگر آپ کا دیڑ سو لیٹر دودھ ہے آپ دیڑ سو لیٹر دودھ ہیں دیڑ سو والے چار یا پانچ لوگ مل کے چھ سو سات سو لیٹر دودھ آپ کا ہو جائے تو آپ اس کا اچھا ریٹ بھی لے سکتے ہو اچھی طرح مارکن بھی کر سکتے ہو تو اس طرف آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے ایک چھوٹی سی یونین بنا لیں جس میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو ادروایس تو جیب سے پیسے کتنی دیرے ایک نیک ٹائم تو آئے گا جب آپ کہیں گے یہ ایک ایسا کھو ہے جس میں پیسے پھینک دی جا رہے ہیں یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے مطلب آپ دودھ پیک کر کے کتنا اگر ہم ساری کاؤسٹ ٹھیکا ڈالڈھول کے اگر ہم ادر بیج بھی دیں تو ہمیں پھر وہی وہاں پہ پانچ سات رو پہ دس رو پہ بڑھ جائیں گے ہمارے اتنے ہمارا اس کے پر خرچہ آ جائے گی پانچ دس ننبڑھائیں آپ کو اگر میرے خیال میں اگر آپ پاوچ پیک میں سیل کرتے ہو تو آپ کو ون تھرٹی فائی ون فورٹی میں سیل کرنا چاہیے ابھی آپ کر رہے ہیں ایک سو دو میں ایک سو دو میں ٹھیک ہے تو آپ کو سیل کرنا ہے ون فورٹی میں تو زیاری بات ہے ایک بات میں بتائیں آپ کی خیال میں جو گوالے آپ سے دودھ لے کے جاتے ہیں کیا یہ خالص دی رہتے ہیں آگے نہیں زہاری سے بات ہے اگر وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو دہات سے وہ گوالے دودھ کٹھا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایٹی ایٹی فائی ون فی دیتے ہیں ٹھیک ہے ہماری طرف تو آتے ہی نہیں ہے نا بھائی ان کے تو اسمان دماغ اسمان پر ہیں سو ایک سو دس میں تو دیں گے میرا یہ خیال ہے کہ جو گوالہ ہے نا جی اس کے پرابلم ہیں دودھ کو ایڈلٹریٹ کرنے کے پانی ڈالنے کے معاملات کو اس سننے میں آتے ہیں فارمر نہیں بیٹ دودھ میں پانی ڈال اب آپ اگر بغیر پانی ملا دودھ لوگوں کو دو سٹیپ پر کارک گرمی کا موسم آ رہا ہے کسی کو دودھ ملنا نہیں ہے رمضان میں دودھ کی کھپت بھی بہت ہو جانی ہے تو جب آپ ایک اچھی خالص پوالیٹی کا دودھ لوگوں کو دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہوگے صرف سٹیپ لینے کی ضرورت ہے اور میں بتاؤں اس کے لیے آپ کو پیسے نہیں چاہیے چار لوگ میں جاؤں بس ایک موٹر سائیکل اس کے پیچھے دودھ کے پیکٹس بنوالے اور پیکٹ کو سیل کرنے کے لیے تین سے چار ازا ارکاو سیلر آتا ہے یہ توٹل الیویسمنٹ اور اپنا کام شروع کرتے ہیں اس میں ایڈ سٹیپ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا نہ کوئی آپ کو بہت بڑی مل لگانی ہے نہ کوئی بہت مشینری لے کے آنی ہے جو آپ کہیں گے اگر نہیں چل سکا تو کیا ہوگا تو میرا آپ کو یہ مشرح ہے کہ آپ کو اس سٹیپ پہ آنے ہی پڑے گا تو پھر آپ کے پاس پیسے ہوں گے پھر آپ وچیاں پالیں ابھی جو آپ کو ویبر کا سیمن دیا ہے اس کی کل وچی آجے گی جب اس کو صحیح پالو گے نہیں تو یہ کیسے آپ کو دودھ دے گی کیسے گروتھ ابھی آپ کے پاس جتنے باقی بچے بھی کھڑے ہیں وہ گروتھ مانتے ہیں اچھا ایک سوال میرا آپ سے ہے جی مجھے بتائیں میں نے ابھی ان کو سیمن کے حوالے سے کچھ پڑایا لکھایا ہے اب میرا سوال آپ سے بول آسٹریلیل لینا چاہیے یا امریکل لینا چاہیے دیں جواب ہو سر بول کوئی بھی ہو سب سے پہلے تو آپ کو اس کی بیسکس پتہ ہو نہیں چاہیے بیسکس میں کیا چیزیں آتی ہیں جس طرح آپ نے بھی تھوڑی کے رپل لے ہمارا بڑا ایک جانا وہ برین واش کی ہے کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں آئی ہیں جب تک آپ بول خود سیلیکٹ نہیں کریں گے اس کے بول کو ٹریٹس کو دیکھتے ہوئے تب تک آپ پر ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ آپ کے لیے کون سا بول آپ کے انوائرمنٹ کے حساب سے صحیح ہے انوائرمنٹ کو بھی چھوڑ دیں اس بول کا سیلیکشن کریں جو آپ نے شیڈ بنایا ہے اس کے حساب سے سر یہ دیجئے کر دیں یہ جو پڑا یہاں پر میں بلکہ ٹھا لیتا ہوں یہ جو بول سیلیکٹ کیا ہے یہ پھر پتہ آئے ہیں آپ کی جو پر سکرین کر دیں اس کی تو بیریوز ہے کیا ہے جیسے یہ بیپل تو یہ سومنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کل کون سا ہے امریکہ سے ہے کینیڈا سے ہے فرانس سے ہے بریزل سے ہے کہاں سے ہے دیکھو ہے کیا اس کے پلے کیا ہے اب یہ جو ویبر ہے کتنی ہے جیس کی ٹی پی ای جنا پچی سو گیارہ اور اس کا بی پی ای کتنا ہے تری سکسٹی ٹو اور اس کا نیٹ میرٹ کتنا ہے سیون تھرٹی سیون تھرٹی تھری اور ایش ڈیو آئی کتنا ہے اور یہ چار ملین میں سیکس ہے اب آپ دیکھیں یہ ان ساری کو اس کا ہیٹ ٹولرنس کتنا ہے جی ون زیرو ٹو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بھول ہے یا آپ کو آفر کیا کرنا ہے دیکھیں اس چکروں میں پڑنا چھوڑ دیں آپ بھول دیکھیں اس بھول کو ڈیفرنٹ کرائیٹیریاز میں چیک کریں اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ جو آپ رکھنے جا رہے ہو آپ کے پاس آنے والی نسل کیا ہوگی کیسے پرفارم کرے گی بہت ساری دنیا میں ساری بہت ساری کے ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے جو جنیٹکس ہے وہ کوائٹ یونیورسل ہے ایک سے دوسرے ملک میں اور دوسرے سے پہلے ملک میں ملجل کے استعمال ہوتی ہے ہم نے دیکھنا ہے ہماری ضرورت کے جیسے میں نے ان کے جانوروں کو جو انہوں نے مجھے ڈیٹیل دی ہے ان کو یہ ریکمینڈ کی ہے سمجھ تو آئی ہے نا آپ کو یہ سب سے اپورٹن چیز یہ ہے اور ان کو اتنا سفر کروایا ہے کمالیاں سے فیصل آباد کتنا ڈیسنز ہے ون تھرٹی تقریبا ون تھرٹی کلومیٹر دو ڈائی گے انٹر لگ جاتے ہیں تو دو ڈائی گے انٹر ٹریبل کر کے یہی سیمن اگر آپ چاہتے تو آپ میں لوکل بھی مل سکتا ہے کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا تو کیوں نہیں لیا آپ نے کوئی صحیح لے لیتے سر ٹرسٹ ایشوز آ جاتے ہیں کنٹینر ڈو کنٹینر شفٹنگ کے مسائل سیمن ڈائیڈ ہے کیا سین ہے اس کے سپم کاؤنٹس اور سیمن اس میں جو ہے وہ وہی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں پہلے کبھی کسی نے آپ کو یہ جو چیزیں سمجھا ہی ہے میں نے آپ کو سمجھا ہی کبھی نہیں نہیں پہلی یہ چیزیں کبھی کسی کے پاس اس طرح کا کبھی آپ نے کسی طرف پوچھی ہیں پوچھی نہیں بس خود ہی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے بھول نکال کے تو بہت مشکل سا کچھ لکھا ہوتا ہے اس طرح بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ بڑی بیسک چیز میں یہ یہ میں جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ جو آئے اس کو یہاں پہ بٹھا آکے یہ چیزیں اس کو اسپرین کی جائیں ان لوگوں نے آکے لیری کو لے کے چلنا ہے مقابلہ کرنا ہے جی ہم نے انڈیا کے ساتھ لوگ کہتے ہیں انڈیا میں کہیاں بہت سسٹے ملتی ہیں اور بڑے حدود دیتی ہیں اور ایتنا ہمارے فارمر کا عالم یہ ہے کہ وہ بھول تو استعمال کرتا ہے پر اس کو بھول پڑنے بھی نہیں آتا وہ ٹھیکہ رکھ دیتا اللہ جانے انہیں کل کو بچہ آئے گا کیا آئے گا کیا نہیں کرے گا پتہ ہی کچھ نہیں ہے اب انشاءاللہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والی نظر کس طرح سے پرفام کرے گی کس قسم کا بچہ ان کے پاس آنے والا ہے اور یہ ہوفپول بھی ہوں گے اور میری گزارش ہے آپ لوگوں سے یہ تو خیر میں نے آڈینس کے لیے یہ ایک انفرمیشن آپ کو کوروڈ کر دی بھئی اگر آپ نے دیری میں اگزسٹ کرنا ہے تو میرے بھائیوں دودھ کا ریٹ لینا پڑے گا دودھ کا ریٹ لینے کے لیے میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا دیا ہے اس طریقے پر جتنی جلدی آ جائیں گے جتنی جلدی اس پر کام کر لیں گے سروائیو کر جائیں گے ورنہ اللہ نہ کرے کہ کل کو ایک ایسا دن آئے ہم آپ لوگوں کو لوس نہیں کرنا چاہتے ہم جو ڈاکٹرز ہیں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ڈیری فارمز باندھو ہم چاہتے ہیں آپ لوگ گروہ کریں آپ گروہ کرو گے تو کل پھر ہمارے پاس آو گے آپ گروہ کرو گے تو آپ بندے کی کمپنیوں کے ساتھ آپ کا رسک چلتا رہے گا آپ گروہ کریں گے آپ کے پاس لوگ جو آپ کی لیبر جو کام کر رہی ہے ان کے گھروں کا رسک اللہ نے آپ کے سبب سے لگایا ہویا تو آپ میڈیسن استعمال کرتے ہو ویکسینیشن استعمال کرتے ہو انڈسٹری ساری کی ساری آپ کے گرد گھومتی ہے اگر آپ بیٹھ گئے تو انڈسٹری بیٹھ گئے اس لیے ہم زور لگا رہے ہیں بار بار کہ آپ لوگ اس پہ منت کریں دودھ اس سے کتہ ہی سستی کتہ ہی سستی کتہ ہی سستی آسان کام ہے اینڈ پہ کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہتے ہوں اپنے علاقے کے گوالوں کو یا کسی کمپنی کو دودھ کے ریٹھ کے حوالے سے تو ضرور دیں پھر ہم سیشن اینڈ کرتے ہیں دیکھیں جی دودھ کا ریٹھ کا جہاں تک مسئلہ ہے نا اس میں گوالے جو ہیں وہ ٹوٹلی انگولڈ ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ انگولڈ ہیں شریف بندے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو یہ ریٹھ دینا اسے اوپر ہم نہیں دے سکتے باقی جن گروہ میں وہ پانچ باہ دس دس لیٹر دودھ ہوتا ہے وہ بڑی کمپنیز کو اپروش نہیں کر سکتی نہیں کر سکتے باقی میرا جہاں تک میرے علاقے کی بات ہے تو انشاءاللہ جس دن ہم دور ٹو دور لوگوں کے پاس چلے گئے ٹھیک ہے تو ہمیں اتنی تھوڑی مطلب محنت کرنے کی اللہ تفیق دے کہ ہم ان سے خود دودھ کلیکٹ کریں ایک دفعہ جب ریٹھ ان کو جو اب چل رہا ہے گوالے ایک سو دس بی سے نیچے نہیں آئیں گی تو بس اویرنیس کی ضرورت ہے تھوڑی بہت ادر وائز جانا آج کر پیسے کی ضرورت تو ہر کسی کوئی ہے تو بس انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے علاقے میں آپ کے علاقے والے کمالیے والے سن لیں فرمر کی آواز میں درد مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ خالص دودھ آپ کو دے سکتے ہیں اگر کوئی دو چار پیسے ان کو بچتے ہوں گے تو دودھ کا ریٹ جو ہے ان کا بہتر کریں اگر دودھ کا ریٹ بہتر نہیں ہوگا تو ان کے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ صوبہ خوٹ کے شبائی لگوانا پٹھے پورے کرنا لیبر پوری کرنا دیری فارمنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اگر کوئی آپ کے لیے یہ اتنا سارا سیر فیڈ کرنا ہے نا جی تو اس کو سپورٹ کریں یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کو پھر دودھ کی جگہ پہ پاورڈر پینہ پڑے اور پھر آپ کے بچے بھی دیکھتے ہوں کہ دودھ کہاں سے آنا ہے اس پہ غور سے سوچیں غور سے سوچیں نیجی آپ لوگوں کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کریں السلام علیکم